ہائی فرینڈز میں ہوں مہزبی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں پٹاٹو سنیک کی ایک بلکل الگ نئی ریسپی ہے اور جو آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہیں اور یہ جو ہے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور آپ کو لگ بھی نہیں رہا ہوگا یہ پٹاٹو سنیکس ہے اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں کرسپی اور سب ہی کو پسند آتے ہیں اور اس ریسپی کو آپ میرے طریقے سے ایک بار ضرور بنائے گا اور آپ کو بھی پسند آئے گی چلیے اس کو بنانا شروع کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہ پانچ آلو لینے ہیں بزر میں ہوں گے یہ 500 گرام آلو اور ان کو کھیں ہم کٹنگ کر لیں گے ہم ان کو بوائل کرنا ہے اس طرح سے ہم اس کو کٹ لیں گے کٹنے کے بعد آگے اس کو بوائل کریں گے تو جلدی سے بوائل ہو جائیں گے تو اس لئے ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اس طرح سے سارے آلو کو کٹ لیں گے دیکھیں ہمارے آلو بھی کٹ گئے ہیں ان کو ڈال دیں گے پین میں جس میں آپ کو بوائل کرنا ہے آپ اس میں ڈال دیجئے گا اسی برتن میں تو یہاں میں نے پین لے لیا ہے اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ڈال دوں گی میں پانی بوائل کرنے کے لئے اور یہ گیس پہ میں نے بوائل کرنے کے لئے بھی رکھ دیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے آلو بھی گل چکے ہیں پانی نکال دیں گے دیکھیں ہم نے ان کو چھان کر پانی نکال لیا ہے اور گرم گرم سارے آلو کو میچ کر لیں گے اس طرح سے اور دیکھیں کتنے اچھے سے یہ میچ بھی ہو گئے ہیں پٹا پٹ سے دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے آلو کو میچ کر لیا ہے اور بہت اچھے سے یہ میچ ہو گئے ہیں اور ہماری ریسے پی کے لیے ہمارے آلو جو ہیں بلکل تیار ہیں اب اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک کپ کون فلار اور ڈالیں گے اس کے اندر بلیک پیپر ایک چمچ چھوٹی چمچ اور ٹیسٹ کے اکوڈنگ ہم نمک ڈالیں گے صرف ہمیں اتنی انگریڈینٹ ڈالنے ہیں اور زیادہ کچھ نہیں ڈالنا ہے اور اس کی بہت ہی ٹیسٹی کرسپی سنیکس بننے والے ہیں اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور دیکھیں ہم اس طرح سے ہاتھ سے ہی میکس کر دیتے ہیں اور پٹا پٹ سے ہو جائیں گے ہاتھ سے ہی اور دیکھیں کتنے اچھے سے اس کا ڈال لگائیں گے ہم اچھے سے ڈال تیار ہو رہا ہے نا اسی طرح سے ہم نے اس کو سارے ڈال کو ملا لیا ہے اب یہاں ہماری چپک رہا ہے اور موین دینے کے لیے جسے کہ آٹے کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اسی طرح سے ہمیں اس میں ایک چمچ ہم نے ڈالا ہے جس سے کرسپی نیس اس کے اندر زیادہ ہوگی اور سوفٹ ہوں گے کرسپی کرنچی بنیں گے جسے کہ موین لگانے پر آٹے میں جو چیز بنی بھی ہوتی ہے تو بہت زیادہ کرسپی ہوتی ہے ویسے ہی اس کے اندر موین لگانے سے بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اور اس طرح سے ہم ایک ڈال لے کر رول بنا لیں گے اور آپ کسی بھی شیپ کے آپ بنا سکتے ہیں جو شیپ آپ کو پچند ہو تو میں یہاں پر اس طرح سے بھی بنا رہی ہوں اور طرح سے بھی آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی ایزی طریقے ہم بنانے والے ہیں جو پٹا پٹ سے بن جائیں گے تو یہاں میں نے رول بنا کر اس کو تھوڑا سا شپٹا کر کے اس طرح سے میں اس کی کٹنگ کرلوں ہوں جیسے کہ برکی کی کٹنگ ہوتی ہے برکی کی ٹائپ تو ہم اس کی بنا لیں گے تو اس کا ایکسٹر اور جو خراب پٹ ہے ہم اس کو نکال کے دوبارہ سے بنا لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کی سنیکس بنا لیں گے اس کے موں پہ ہم اس طرح سے ٹائپ ٹائپ کر لیں گے ڈیزائن بھی مل جائے گا اور یہاں سے چکنہ ہٹ بھی آ جائے گا وہ کونہ سا نہیں رہے گا اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اسی طرح سے ہم سارے سنیکس بنا لیں گے اور دوسری طرح سے بھی ہم بنائیں گے یہ کتنا اچھے لگ رہا ہے نا اور دیکھیں ہم یہ دوسری طرح سے آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں تو جس طرح سے آپ چکور میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ چکور شیپ میں اس طرح سے کر لیں جگہ ایک ایک پیس الگ الگ کر کے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے جسے ہم نے بنایا ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ ایک دم گول کر کے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں گول بنا رہی ہوں اس میں مجھے کوئی شیپ نہیں دے نہیں ہے تو اس طرح سے اس میں بھی ہم نشان ڈال سکتے ہیں اور ایک دم سے بن جائے گے بہت ہیجئے کوکیس ٹائپ یہ لگ رہا ہے جیسے بسکیٹ ہوتے ہیں گھٹے کے بسکیٹ وائی ڈیزائن آگیا ہے دیکھیں ہمارے سارے بن کے تیار ہو گئے ہیں اس طرح سے اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی رکھتے ہیں کریسپی بنتے ہیں تو ہم نے یہاں پر تیر گرم کر لیا ہے اس میں ڈال دیں گے اس کو جتنے تیر میں آئیں آپ اتنی ہی ڈالیں اور نہیں کریں تیر کا فلیم لو ٹو میڈیم رہیں زیادہ تیز ہوگا تو جل جائیں گے تو اس طرح سے ہم نے ڈال کے فرائی کر لیا ہے ان کو لو ٹو میڈیم فلیم پر دوسرے بھی ڈال کر اسی طرح سے فرائی کر لیں گے اُلٹتے فلٹتے یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں آپ ایک بار میرے طریقے سے ضرور بنایے گا آپ کو بھی بہت پسند آنے والی ہے یہ ریسپی جھٹ پر سے بن جاتے ہیں اسی طرح سے اس کو فرائی کر لیں گے اُلٹتے فلٹتے لو ٹو میڈیم فلیم پر تاکہ یہ اندر تک پک جائیں بہت ہی تیزٹی بننے والے ہیں ہمارے یہ بھی فرائی ہو چکے ہیں اور یہ ایک دم پھول بھی چاہتے ہیں دیکھو پھولے پھولے بنے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سارے سنیکس کو اپنے نکال لیا ہے کتنے جبرجست لگ رہے ہیں کھانے میں بہت ہی کرسپی ہیں یہ پینٹس آپ کو ہمارے بنانے کا طریقہ کیسا لگا دیکھیں دیکھ لیتے ہیں کتنے اچھے سے فرائی ہوئے ہیں اور دیکھیں ایک دم خوکلے ٹائپ اندر سے کرسپی ہیں ایک دم نہیں لگیں گے یہ تو اس کے ساتھ یا آپ چھٹنی کے ساتھ جیسے بھی آپ پسند کریں ویسے کھائیے گا مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں تیزتی لگے ہیں آپ بھی ضرور بنائیے گا اور آپ کے کیسے لگے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا کیسے بنیتے آپ کے پینٹس ہمارے بنانے کا طریقہ آپ کو اچھا لگا ہو تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ بھی اپنا خیال رکھے گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا فرینڈ سب کو پسند آنے والی ہے سب کو پسند آنے والی Inی